جیند میں ہونے والے اپچناو کو لے کر سرگرمیاں تیج ہو گئی ہیں اس اپچناو سکھ کو لے کر جہاں جیند میں راجنیتی گتیویدیاں تیج ہو رہی ہیں وہیں پردیس بھر کے لوگوں کی نظریں بھی اس اپچناو پر لگ چکی ہیں اس اپچناو میں سبھی راجنیتک پارٹیوں کے پرتشتہ داؤ پر لگ گئی ہے اس اپچناو میں بھاجپا جے جے پی کانگریس وی انیلو سہیت انیہ پارٹیوں کی جہاں پرتشتہ داؤ پر لگی ہے وہاں پر ان راجنیتک پارٹیوں کے پرتیاسیوں کی پرتشتہ بھی داؤ پر لگ گئی ہے کچھ پرتیاسیوں کی تو اتنی پرتشتہ داؤ پر لگی ہے کہ ان کا راجنیتک بھوشیہ ہی اس اپچناو میں جیتہار سے آکا جا رہا ہے پردیس بھر کے لوگ اس اپچناو کو لے کر ٹک ٹکی لگائے بیٹھے ہیں تتہا جیند اپچناو میں جیت ہار کو لے کر اپنے اپنے طریقے سے ہی سمی کرن بٹھا رہے ہیں جیند اپچناو میں جیت بھاوی راجنیتی کا اثر ڈالنے والی مانی جا رہی ہے جیند میں جس کی جیت ہوگی اگلی سرکار بھی اسی کی ہوگی ایسا لوگ مان رہے ہیں جیند میں بھاجپا کی جیت اور ہار بھاجپا کے نیتاؤں کی بھاوی رن نیتی پر بھی آنکلن مانا جا رہا ہے لوگوں کا ایسا ماننا ہے کہ یدی جیند اپچناو میں بھی نگر نیمگوں کی چناو کی طرح بھاجپا کی ہی جیت ہو گئی تو بھاجپا نیتاؤں میں تانہ شاہی و غپلت کی بھاونا بر جائے گی ایسا لوگ مانتے ہیں آپ بھی سنیے ان لوگوں کی چناو رہو چناو اس کا کیا اثر پڑے گا پورے پردیس میں اس کے پردیس میں اگلے چناو پر پورا اثر پڑے گا کس طرح کا جو دوسرے انتر چٹالا شیٹ کار گیا تو بھوش سے ہمیں اگلے چناو میں چیپ منسٹر یہی ہو سکا اور ہم جی چلا گی اس کی اور یدی وہاں کانگریس بنی یا بھاجپا بھنتی ہے تو بھاجپا کا اور کانگریس کا میری سمجھ کے مطابق کچھ نہیں ہے یہ بھاجپا جوٹھے بھائی دے کر لی یہ تو کسی کے ساتھ کچھ کہا اور کرا کچھ اور کانگریس کا پہ بچہ ہے کانگریس کا پہ بچہ ابھی کچھ نہیں ہے کانگریس نے تو اندوستان کا بٹھا بٹھا ہے کانگریس تو اچھی پارٹی نہیں ہے تھی تو پہلے دھمانے ماں تھی اب تو کچھ نہیں ہے کیوں نہیں ہے سب کانگریس کے لازے کبراستہ چاہر ہے اور دیکھو آپ کے سب کے سامنے آئے تو پبلک کے نے پتا بھئی اتنے گھٹا لے ہیں کانگرس کے راج کے گھٹا لے ہیں جو یہ جو انیلو کی جو پارٹی تھی ان میں پھوٹ ہوگی ہے چاچا مطلی جب آلگ ہوگی کیا اس کا اثر نہیں پڑے گا اس کا کوئی اثر نہیں ہے اثر تو پرماتمہ کی یا سیرواد ہو جی پرماتمہ کا سیرواد ہے دوسرین چٹالہ کی طرف خودرت کا جکہ ہو گیا ہے اور پبلک کا بھی ہے ارپارس یوہ آج کے جب نئے لڑکے آئیں وہ دوسرین کے ساتھ ہیں اور جب جس کے ساتھ یوہ لگ جاتے ہیں اس کو تو راج نیتک میں آنے ہی پڑا جیسے موڈی کے ساتھ بھی یوہ لوگ لگے تھے اور یوہ سے ہی یہ آگے پڑے اور تب ہی موڈی آگے آیا اب اس کے ساتھ بھی جو ہے نا یوہ جاتا ہے اور یوہ سے ہی بڑھ اتریوں کی ساتھ جیت تو اس میں بی جے پی میں اور اس میں ہی ٹکر ہے دوسیانت میں سمیکرن تو جو بڑھ رہے ہیں وہ دوسیانت چٹالا کے بڑھ رہے ہیں تو بی جے پی جی جاتی ہے جو اپ چناو میں تو ایسا ہے اگر بی جے پی وہاں جی جاتی ہے تو بی جے پی جو ہے نا اس کے دیماغ میں یہ بات گش جائے گی کہ ہمارا تو جنادار بہت کافی بڑھ چکا ہے اور آگے سے آگے ہم تو جیت میں ہیں اور یہ پبلک کا کام نہ کرنے کی بجائے سے اپنے کام کو بڑھاوا دیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہماری تو جیت جب جیند میں ہو چکی آیا ہے تو ہر جنگ ہماری جیت آیا ہے اس کا نرمل جی پردیش کی راجنیتی میں یہ چناو بہت مہتم پورا ہے اور جہاں تک اس کی جیت کا سوال ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ وہاں رندیب جی اور جے جے پی دونوں کے مدھرست بہت جبردست ٹکر ہے اور جیسا کہ وہاں جو جیتے گا اسی کی آنے والے سمیں میں ہریانے میں سرکار بنے گی اور ہریانے میں اسی کا مکھے منتری ہوگا اور وہ ہی ہریانے کی سرکار کو چلانے کا کام کرے گا اور جیند کی جنتہ بہت سمجھدار جنتہ ہے جیند کی راجنیتی سے پورے ہریانے کی راجنیتی چلتی ہے اور جیند کی جنتہ بہت اچھا فیصلہ لے گی اگر وہاں پر بی جے پی جیتی ہے یا کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو وہ لٹھ تنتر کی جیت ہوگی وہ سرکار کو سرکاری کرمچاریوں کو ادھیکاریوں کو دروپیو کر کے ان کی جیت ہوگی اسی لیے وہ جیت کی سمبھاؤنائی رکھتے ہیں بہت دروائیز وہاں بی جے پی کا تو کچھ ہونے بڑا ہے نہیں بی جے پی کی تو لڑائی تیسرے نمبر کی ہے کہ میں چوتھے پہ نہ جاؤں تیسرے پہ تو پکھی آئے گی یہ دماغ بی جے پی جی جاتی ہے تو ان کا کیا روک رہے گا بی جے پی کے نتاؤں کا اور اس کا کیا آثر رہے گا کہ ان کا دماغ جو ہے گفلت میں آ جائے گا اور یہ ہریانے پردیش کی جنتہ کو میں دیکھتی نہیں ہے پچھلے ساڑھے چار سال سے انہوں نے دیکھ لیا آج یوہ سکتی وہاں کی فیصلہ کرے گی اور وہاں کی جو یوہ سکتیاں بہت پڑی لکھی بہت میچور اور بہت سمجھدار یوہ سکتی ہے یوہ سکتی کے ہاتھوں میں اب آریانہ رہے گا جو جیند کا کچھنا ہوئا ہے ایک آریانے کی راجنیتی کا آلکہ ہی نکھار آئے گا جو بی جے پی ابھی گفلت میں آیا یا دی ابھی بی جے پی جیت گئی تو کسان اور مجھدور کا اور کسی کا بھی کام نہیں ہوگا کیونکہ اب بھی نہیں کر رہے ہیں اور یا دی جے جے پی دیوگی چٹانہ وہاں سے جیتتا ہے ان کو بھی پورا لہ ملے گا پورا ریانہ میں چھا جیں گے اور یا دی کامرس کا رندیف سلجانہ جیتتا ہے تو کامرس کے طرف لوگوں کا نجان ہو جائے گا ایک یہ بہت ہی تکڑا مقابلہ ہے ماں پر تینوں پارٹیوں کا پورا کوئی کاٹی کی ٹکڑا ہے دیکھتے ہیں جنتہ کس کا ساتھ دیتی ہے یوہ کا دیتی ہے یا پھر پرانیس پارٹیوں کا دیتی ہے کامرس کا دیتی ہے بی جے پی کا دیتی ہے یہ لوگوں کے دماغ میں بات ہوگی وہ نینے لیں گے ابھی تو ٹکڑا ہے کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ یوہ تو یوہ کی طرف بول رہا ہے اور جو بجرک لوگ ہمیں چپ بیٹھے ہیں وہیں دیکھ رہے ہیں کون اچھا ہے کون لیٹر پڑیا نکلے گا اور جس کی بھی سرکار جو بھی وہاں سے بنے گا اگامی جو سرکار آئے گی اس کا پورا پورا اثر پڑے گا آج نیوز کے لیے ایم ایس نرمل کی وشیش ریپورٹ